موزید سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر مستنصر حسین طارٹ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے سب ہیڈنگ پاکستان کا پانچمہ صوبہ صوبہ مصری خواتینوں حضرات آپ پاکستان کے چار صوبوں کو تو جانتے ہوں گے لیکن ان کے علاوہ ایک اور صوبہ ہے جسے صرف میں جانتا ہوں یہ نہیں کہ میرا جغرافیائی علم آپ سے بہتر ہے اور صرف میں ہی اس صوبے کو جانتا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ صرف میں ہی اسے بھوگت رہا ہوں اس لیے اس کے وجود سے صرف میں ہی آگاہ ہوں جی نہیں میں قطعی طور پر سیاست کی بات نہیں کر رہا اگر کروں بھی تو الیکشن کے دنوں میں مجھے کون روک سکتا ہے ایک پاکستانی کے طور پر جمہوریت کی بقا اور ترقی پر میرا بھی ایمان ہے اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی ترقی اور بقا پر یہ ایمان تو غیر متزلزل ہے کیونکہ سیاستدان ان دنوں اسی کوشش میں مصروف ہیں لیکن پھر بھی سیاست کی بات نہیں کر رہا اگر میں ایک اور صوبے کا حوالہ دے رہا ہوں تو یقین کیجئے میں سرائیکی صوبے کراچی صوبے پختون صوبے وغیرہ کے بارے میں نہیں لکھ رہا یہ ایک اور صوبہ ہے بلکل الگ صوبہ ہے بلکہ سیاہی ماہل رنگ کا ہے اور اس کا قد ساڑھے پانچ پڑھ ہے یہ صوبہ مستری ہے جو ان دنوں میرے گھر میں گھوسا ہوا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لیتا کہا جاتا ہے کہ بے وقوف گھر تعمیر کرتے ہیں اور اکلمن ان میں رہتے ہیں گھر تعمیر کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صوبہ مستری جیسے گاری گھر حضرات کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک شاندار گھر بنانے کے لیے نہ روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی صرف آپ کو صوبہ مستری کی ضرورت ہے اور وہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے خوابوں کا محل تعمیر کر دے گا لیکن میں تو کافی عرصے سے ایک بنے بنائے گھر میں رہائش وزیر ہوں تو میں صوبہ مستری کے ہتے کیسے چڑ گیا تراصل چھ سات ماہ سے ہمارے برابر میں کنسٹرکشن جاری تھی اس کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمارا گھر بھی آفت زدہ قرار دیا جا چکا تھا کھڑکیاں دروازے دھاما وقت مقفل رکھنے کے باوجود تمام کمروں میں ریت اور دھول اڑتی تھی تعمیر کی ٹھکا ٹھک سے درو دیوار لرستے رہتے تھے اقبال ساجد کے ایک شیر میں کہا گیا تھا کہ جس گھر کے دیواروں در میں بھنچال رہتے ہیں ذرا ہمارا حوصلہ دیکھو کہ ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں بھنچال تو شاید کبھی کبار ہی آتے ہوں گے لیکن فرشوں کی رگڑائی کی خوفناک مشینیں وڈ ورگ کے آرٹو میکینک آرے باتھروموں کی ٹائلوں کی پالش کرنے والی ان دو ناک آوازیں اور پانی نکالنے والی موٹریں اور ان کے علاوہ مستریوں اور مزدوروں کا شور اور ان پر حاوی ہوتا ہوا اہل خانہ کا غل دن رات چاری رہتا تھا اس کے علاوہ ریت کی ٹرالیاں بجری اور انٹو کے ٹرک پہلے ہمارے گیٹ پر رکھتے کوشش کرتے تھے اور انٹو کے ٹرک پہلے ہمارے گیٹ پر رکھتے کوشش کرتے کہ گیٹ کریش کر کے ناپسندیدہ مہمانوں کی طرح اندر آ جائیں پھر ناکام ہو کر ہماری گھنٹی بجانے لگتے کہ صاحب آپ کا سامان آیا ہے انہیں برابر کا رستہ دکھایا جاتا تو وہ برا مان جاتے کہ کارا گیٹ تو یہی ہے اکثر اوقات صبح صویرے گیٹ کھول کر کار باہر لے جانے لگتے تو سڑک کے این درمیان میں انٹیں سجی ہوتیں ہمسائے معذرت بھی کرتے کہ انٹیں رات کو آئی دیں اور ٹرالی والا غلطی سے آپ کے گھر کے سامنے انلوڈ کر کے چلا گیا ہے چنانچہ دو تین روز اپنے گھر کی قید میں بھی گزرے حفظ مات قدم کے طور پر میں اکثر گیٹ پر کھڑا پہرہ دیتا رہتا کہ پھر کہیں ہمارا راستہ بلوک نہ ہو جائے یہیں پر مستری صبح خان سے ملاقات ہو جاتی وہ بھی اس تعمیراتی کام ملوث تھا اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتا پہلے روز ملا تو صرف سلام کر کے گزر گیا دوسرے روز کہنے لگا صاحب آپ کے کتے بھی آلہ نسل کے ہیں میرے کتے میں نے حیران ہو کر کہا میرے تو کوئی کتے نہیں ہیں پہرحال اگر ہوتے تو بہت آلہ نسل کے ہوتے تو پہر کے وقت پھر ٹہر گیا صاحب آپ کے کتے بہت اچھے ہیں میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میرے ہاں کوئی کتے وغیرہ نہیں ہیں وہ مذکرانے لگا صاحب یہ جو دیواروں پر چہل قدمی کرتے ہوئے بڑے بڑے کتے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں نہیں یہ ہم سائیوں کے ہیں لیکن یہ چہل قدمی تو آپ کی دیوار پر کرتے رہتے ہیں اور بھونک بھونک کر ہم غریبوں کا سانس خوش کرتے رہتے ہیں خان صاحب کی اور ہماری دیوار مشترکہ ہے کتے ان کے ہیں اگر مشترکہ دیوار پر ٹہلتے ہیں تو پھر کتے بھی تو مشترکہ ہوں گے عجیب نہ ہنجار شخص تھا لیکن دل کا سادہ لگتا تھا ایک روز شام کو پھر ملاقات ہو گئی صاحب آپ کے بچے بہت اعلی نسل کے ہیں ہاں وہ تو میرے ہیں میں نے خوش ہو کر کہا اللہ زندگی دے جب بھی گزرتے ہیں سلام کر کے گزرتے ہیں اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور میں مزید خوش ہو گیا جیسے بدقسمتی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ایسے کنسٹرکشن بھی ہمیشہ نہیں رہتی دھول سمنٹ اور ریت کئی ماہ تک پھانکنے کے بعد بلا آخر ہمارے ہمسائیوں کا مکان مکمل ہو گیا مزدور اور مستری فارغ ہونے لگے اور صبح مستری بھی فارغ ہو گیا میں اس روز بھی پھٹک پر کھڑا پہرہ دے رہا تھا اگرچہ اس کی ضرورت نہ تھی لیکن مجھے پہرہ دینے کی عادت سی ہو گئی تھی لو جی صاحب جی آپ کی مہربانی مہربانی کس بات کی مزدوری تو تم ہمسائیوں کی کرتے رہے ہو لو جی اس زمانے میں کوئی ہس کر بات کر لے تو بڑی بات ہے اس کی مہربانی ویسے صاحب ادھر راج گری کرتے ہوئے آپ کے مکان پر بھی نظر ڈال لیا کرتا تھا مرمت کی ضرورت ہے آپ کے مکان کو ورنہ کچھ پتہ نہیں جیسی بارشیں پچھلے برس آئی تھی اس بار بھی ویسا حال ہوا تو اللہ رحم کرے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خیر اتنی مقتوش حالت بھی نہیں ہے اس مکان کی ابھی پندرہ برس بھی نہیں ہوئے اس کی تعمیر کو تم فکر نہ کرو صاحب جی آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اس لیے فکر مندی ہوتی ہے آپ کے لیے ویسے مجھ گریب کا ایک مشورہ ہے یہ جو گیٹ سے دروازے تک راستہ ہے اس کے درمیان کا حصہ کچھا ہے اسے پکا کر آ لیں یہ ہم نے جان بور کر کچھا چھوڑا ہوا ہے تاکہ اس میں گھاس لگے اور خوبصورت دکھائی دے گھاس لگی تو نہیں نہیں میں نے شرمندہ ہو کر کہا پتہ نہیں زمین میں کوئی خرابی ہے گھاس چلتی نہیں تو اسے پکا کر آ لیں آپ کی گاڑی اندر آتی ہے تو دھول اٹھتی ہے اور گھر کے اندر تک جاتی ہے مہمان آتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ ہزار ہینٹے لگیں گی ایک ریڑا ریت کا بہت ہے اور دو بوری سمنٹ سے کام چل جائے گا بس یہی وہ بدقسمت لمحہ تھا جب میں اس پانچویں صوبے کی باتوں میں آ گیا میں نے سوچا دو تین ہزار روپے سے اگر گھر ذرا موجز ہو جائے تو کیا حرج ہے اور یوں بھی صوبہ مستری سادہ دل اور ہمدرد شخص تھا ریت سیمنٹ اور اینٹے آ گئیں ایک ہفتے تک خوب دھما چوکڑی مچی رہی راستہ پختہ کرتے ہوئے ایک مزدور نے کدال چلائی تو وہ سیدھا سیوریش پائپ کی پسلی میں جا لگی اور باتھ رومز کا پانی کمروں کی طرف بہنے لگا چنانچہ سینٹری والے آگے انہوں نے باتھ رومز کے فرشوں کا مہینہ کیا اور بتایا کہ ان کے نیچے پانی جمع ہو رہا ہے اگر فوری طور پر انہیں بدلہ نہ گیا تو بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اس لیے باتھ رومز کے فرش ادھڑے جانے لگے اس دوران بجلی کے کنیکشن آگے پیچے ہو گئے انہیں درست کرنے کے لیے الیکٹریشن کی خدمات حاصل کی گئی خدا خدا کر کے باتھ روم فرش مکمل ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کا لیول گھر کے فرشوں سے ذرا بلند ہو گیا ہے اور اگر کوئی شخص باتھ روم میں ایک لدھر کی مانن پانی اچھالتا ہوا نہائے جیسا کہ ہم لوگ نہاتے ہیں تو پانی کمروں کے اندر چلا جائے گا صبح مستری نے فوراں ہم دردانہ مشورہ دیا کہ کمروں کے فرش بھی اونچے کروالیں بہتر رہے گا لیکن اب باغی ہو گیا کیونکہ میرے مالی وسائل اتنے نہ تھے نہ صرف یہ بلکہ بیگم کو پچیس برس بات خیال آ گیا کہ ہمارے کمرے میں وارڈروب نہیں ہے اور اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ اپنے کپڑے کیلوں پر نہیں ٹانگیں گی چنانچہ وڈ ورک بھی شروع ہو گیا کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور انہیں گتوں سے ڈھاپ کر کام چلایا جا رہا تھا اب ان کے لئے شیشے والا کاریگر آ گیا ایک روز مستری صبح چھت پر گیا اور نیچے آ کر کہنے لگا صاحب جی آپ سے مجھے عقیدت ہے صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ٹائلوں میں سراخ ہے اور بارش کا پانی چھت کے اندر جذب ہو رہا ہے اور اگر اب کچھ نہ کیا تو صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے عقیدت ہے تو خواتین و حضرات اب میرے گھر کی حالت ویسی ہے جیسے جنگ عظیم کے بعد برلن شہر کی تھی ہر طرف ملبے کے ڈھیر ہیں سیورش پائپ ہیں اینٹے اور سیمنٹ کی بوریاں ہیں اور میں اس روزے بد کو کوستا ہوں جس روز میں نے صبح مستری کا مو دیکھا تھا اسی لئے میں صرف چار صبحوں کے حق میں ہوں پانچوہ صبح ہمیشہ فرش دھیڑتا ہے اور آپ کو بھیگ گھر کر دیتا ہے ویسے میں نے آج صبح صبح مستری کو ساتھ والے خان صاحب سے گپ لگاتے سنا تھا اور وہ ان سے کہہ رہا تھا آپ کے کتے بھی بہت عالی نسل کے ہیں مجھے آپ سے عقیدت ہو گئی ہے صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پورچ میں جو چند اینٹے اکڑی ہوئی ہیں انہیں مرمت کرا لیں صرف ایک اوری سیمنٹ منگوا لیں ایک دو دن میں کام مکمل کر دوں گا میں نے پہلے خان صاحب کو وارننگ دینے کا سوچا پھر خیال آیا کہ اگر میں پانچویں صبح کو بھگت رہا ہوں تو وہ بھی بھگتے ساب ہیڈنگ مانگے تانگے کے ٹانگے خواتینوں حضرات کیا آپ یقین کریں گے کہ ٹانگے صرف لاہور کی سرکولر روڈ پر نہیں پائے جاتے بلکہ سیاست عدب بیورکریسی اور ٹیلیویجن وغیرہ پر بھی پائے جاتے ہیں بلکہ ہر دفتر میں ہر محکمے میں ہر تعلیمی ادارے میں میں ابھی عرض کرتا ہوں مثلا ٹیلیویجن پر کوئی ڈراما ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس میں کسی ایک اداکار کو صرف ایک فکرہ بولنا ہے اور متعدد بار منظر شوٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اداکار ایک فکرہ بھی ادا نہیں کر پا رہا آپ پڑیوسر سے پوچھتے ہیں کہ اس پیکار شخص کو کیوں بک کیا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے سر یہ ٹانگا ہے یہ جواب انتہائی گہری مانویت کا حامل ہے آپ ٹانگے کی تعریف نہیں کر سکتے کہ وہ اوتا کیا ہے کیا وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ جان جاتے ہیں کہ یہ ٹانگا ہے ہوسیقی کی پروگراموں میں بھی اگر کوئی صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کر کوئی غزل گانے کی عذیت میں مبتلا ہے اور جس غزل کو گا رہے ہیں وہ زیادہ عذیت میں مبتلا ہے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ گلوکار ٹانگا ہے ٹانگا عام طور پر سفارشی بھی ہو سکتا ہے منت سماجت کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے یا پھر وہ اتنا مسکین ہوتا ہے کہ پروڈیوسر ترس کھا کر اسے بک کر لیتا ہے اسی طور عدب میں ٹانگوں کو اہم مقام حاصل ہے یہ ٹانگیں ہر عدبی محفل میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں عدبی برادری کو ہما وقت یا دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ عدب میں ان کا مقام بہت بلند ہے اور لوگ ان کی شہرت سے حسد کرتے ہیں یہ ٹانگیں عدب میں مقام بھی بناتے ہیں اور عدب کی طرف رجوع بعد میں کرتے ہیں اور اکثر اوقات کرتے ہی نہیں سیاست کے ٹانگیں بہت موزور ہوتے ہیں یہ ہر شہر کے سیاسی لیڈر کے آس پاس پائے جاتے ہیں اور گلی محلے میں ان کی بہت ٹور ہوتی ہے بیورگریسی کے ٹانگوں کا کچھ مت پوچھئے یا کسی نہ کسی سروس میں سفارش کے زور پر یا ممتہین کی غلطی سے پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس میں حکمے کی جڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان انسانی ٹانگوں سے سچ مجھ کے ٹانگیں جنہیں گھوڑا لوگ کھینچتے ہیں سخت نالا ہیں ان کا خیال ہے کہ انسان ان کا اور ان کے آگے بندے ہوئے گھوڑوں کا استحقاق مجروع کر رہے ہیں چنانچہ میں نے سوچا کہ اس اہم ملکی مسئلے پر براہ راست ٹانگوں اور گھوڑوں کا نکتہ نظر جاننا چاہیے اس سلسلے میں میں بھٹی دروازے کے باہر ٹانگا سٹینڈ پر گیا جہاں ایک عمر رسیدہ کوچوان دھوپ سیک رہا تھا اور چائے پی رہا تھا اور اس کا گھوڑا بھی دھوپ سیک رہا تھا اور چارہ کھا رہا تھا بزرگوں دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں آپ سردیوں کی دھوپ کو انجوائے کر رہے تھے آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو انسان بھی ٹانگیں ہو گئے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بزرگوں نے پہلے تو مجھے گھورا پھر کھنگورا مارا اور کہنے لگے ٹانگا بات شہی سواری ہے جنابی علی رئیس لوگوں کی سواری ہے یہ کوئی بیچارہ تھوڑی ہے کہ پاودر کا ایک کلو بیچا اور خریدی اس کے لئے خاندانی شرافت ضروری ہے ہائے ہائے کیا وہ دن تھے جب مال روڈ پر ٹانگیں چلتے تھے تو سردیوں کی شاموں میں گھوڑے کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی چھن چھن گونچتی تھی اب موٹروں کی پاں پاں اور دھوان اور گرمی میرا مطلب ہے انسان جو ٹانگے ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس کا جواب تو باو جی ٹانگا ہی دے سکتا ہے ٹانگا تو نہیں بولتا گھوڑا تو بولتا ہے نا یہ گھوڑا بولتا ہے میں نے حراسہ ہو کر کہا سارے گھوڑے بولتے ہیں کوچوان بابا نے دانشمندی سے سر ہلایا تم بات کر کے دیکھو کیوں گھوڑا صاحب آپ بولتے ہیں میں نے ذرا محفوظ فاصلے پر کھڑے ہو کر جبرے میں چارے کے کچھے چباتے گھوڑا جی سے پوچھا گھوڑے نے نتنے پلا کر ایک لمبی پرار کی اور پھر کہنے لگا آہو جی تو پھر آپ کا اس ٹانگے پر تو پھر آپ کا اس ٹانگا پرابلم کے بارے میں کیا خیال ہے گھوڑے نے ایک اور زوردار پرار کی اور اپنے چارے کا کچھ حصہ میرے ایمپورٹڈ سوٹر پر منتقل کر دیا دیکھیں جی موڈرن معاشرہ اینٹی ٹانگا ہو گیا ہے اس لیے جو نالائک اور سفارشی ہیں انہیں ٹانگا کہا جاتا ہے جبکہ اس وقت پاکستان میں جتنی حق حلال کی روزی ٹانگے کماتے ہیں کوئی بھی نہیں کماتا کیا آپ نے کبھی کسی ٹانگے کو کوپریٹیو سکینڈل اور فنانس کوپریشنوں کے چکر میں ملوث دیکھا ہے یہ جو صدرِ بملکت کی جانب سے نہ دہندہ لوگوں کی فیرس چاری ہو رہی ہے اس میں کوئی گھوڑا یا ٹانگا شامل ہے احترساب کی کسی فیرس میں ہم شامل نہیں نہیں ہے نا ہمارے ہاتھوں جو گھوڑا جان بوجھ کر بیمار ہو جاتا ہے کہ آج ٹانگے میں ڈیوٹی نہ دینی پڑے یا کسی اور کے چارے پر مو مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہو گیا ہے لیکن کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ آپ آلود کی پھیلاتے ہیں ہمہ وقت لد کرتے ہیں اور لاہور کی سڑکوں کو موڈرن آرٹ کی تصویر بناتے رہتے ہیں نا جی گھوڑے نے دانت نکال دیئے آپ ذرا چیک کریں کہ میری دم کے نیچے ایک تھیلہ اسی تحریک کے لیے بدا ہوا ہے چیک کریں نہیں نہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیان جاری رکھیں اور اگر کسی گھوڑے کا پیٹ خراب ہوا ہو اور تھوڑی بہت لد خطا ہو جائے تو بھی وہ صحت کے لیے اتنی موزن نہیں آپ رکشوں کے سلنسل بند کرواتے ہیں گھاڑیوں اور ویگنوں میں سے مسلسل برامد ہوتا ہوا سیاہ دعوان بند کروایا جاتا ہے میں تو شکر کرتا ہوں کہ شہر کی اہم سڑکوں پر ہمارا داخلہ بند ہے ورنہ مجھے بھی اس آلودگی سے مالے خولیا ملٹی ڈیمیشنل ہو جاتا وہ کیا ہوتا ہے گھوڑوں کی ایک بیماری ہے پہلی پا نام سنا ہے اسی لیے کہ تم نے پہلی بار کسی گھوڑے سے بات کی ہے اپنی زندگی کے کچھ سنہری واقعات بیان کیجئے اس میں گھوڑیوں کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے نہیں آپ رہیں دیجئے زندگی کا سارا حسن تو گھوڑیوں سے ہے بہرحال ایک زمانہ تھا کہ لاہور میں صرف ٹانگے تھے یا سائیکلے تھیں نہ کوئی شور نہ ہنگامہ نہ دھوان اور نارکشوں کی پھٹ پھٹ تم جانتے ہو کہ ان دنوں سالم ٹانگہ کروانا عالی زوب اور امارت کی نشانی تھی پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا ہاتھ میں سگرٹوں کا ٹن دو گھوڑا بوسکی کی کمیز چلوار اور گلے میں سرخ مفلر اور ہماری نشستوں پر کون نہیں بیٹھا تمہارے سادت حسن منٹو کو میں ہی لکشمی منچن پہنچایا کرتا تھا اختر شیرانی اور میرا جی کو بھی میں نے بہت سیرے کروائیں اے حمید تو اب بھی میرے لیے ترستہ ہے جانتے ہو کہ عدیب شائر لوگ کیوں مجھ پر فیدہ تھے کھلی ہوا میں سانس لیتے ہوئے ایک اتمنان اور سکون جس میں صرف میرے گلے میں بندی گھنٹیاں کھنکتی دیں یا میرے سموں کی ٹاپ سنائی دیتی تھی اور عدیب شائر لوگ اسی ریدم میں آ جاتے تھے تم ساغر صدیقی کو تو جانتے ہونا اس کے ساتھ میری بھی دوستی تھی یہی ہمارے پاس رہتا تھا کیا سنہری دن تھے یار تم نے تو اداس کر دیا میں نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا میں خود بھی بہت اداس ہوں جہاں کہیں لاہور کی ٹرافک بہتر کرنے کے مشورے ہوتے ہیں پہلا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جی ٹانگیں بند کر دو کیا ان سڑکوں پر ٹرافک کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے جہاں ٹانگیں نہیں چلتے یہ لوگ بے جان لوہے سے محبت کرتے ہیں اور وفادار جانوروں کی قدر نہیں کرتے اور اب اپنے قبیلے کے نالائک اور صفارشی افراد کو ٹانگا کہتے ہیں اور سنو یہ جو بابا کوچوان ہے نا اس کے بھی آخری دن ہے ہر وقت خانستہ رہتا ہے سواریاں کم ہو گئی ہیں پولیس والے ٹانگوں کو ہی روکتے ہیں کیونکہ ویگنوں والے تو انہیں کچلتے ہوئے نکل جاتے ہیں اگر یہ بابا کوچوان اللہ کو پیارا ہو گیا تو تم کیا کروگے میں نے کیا کرنا ہے گھوڑا جب اداس ہو تو دو گھوڑوں کے برابر اداس ہو جاتا ہے اس کے پوتے تو اسی انتظار میں ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے اور وہ مجھے اور ٹانگے کو انہیں پونے بیچ کر رکشہ کرید لیں گے تمہیں کون خریدے گا اگر خوش قسمت ہوا تو کوئی رڈیڑے والا خریدے گا نہیں تو کوئی کبابوں والا لے جائے گا بہت افسوس ہے لاہوریوں نے ہماری قدر نہیں کی اپنے احمق اور موقع پرست لوگوں کو ٹانگا کہتے ہیں اس نے ایک ہچکی سی بھری اور خاموش ہو گیا بھائی گھوڑا صاحب سر جی گھوڑا جی میں نے بہت کوشش کی کہ وہ دوبارہ بولے لیکن وہ چپ کھڑا رہا میں نے کوچوان سے رجوع کیا یہ گھوڑا بولتا کیوں نہیں گھوڑے بھی کبھی بولتے ہیں باؤ جی کمال ہے ابھی تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ گھوڑے بات کر سکتے ہیں وہ تمہیں مزاق کر رہا تھا صاحب جی تماکو کا پان کھا کر آئے ہو شاید یہ تو بے زبان ہے بولے گا کیسے یہ ذرا ہٹ کر کھڑے ہو میری دھوپ نہ روکو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوچوان بابا کہ یہ ابھی بول رہا تھا یہ نہیں شاید تم بول رہے تھے ہو سکتا ہے تم خود گھوڑے ہو اپنے پیشے کے ٹانگے ہو میں نے شکایت آمیز نظروں سے گھوڑے کو دیکھا گھوڑے نے مجھے شرارہ سے آنکھ ماری اور دانت نکال دیئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور بہتا ہوا اس کی دھوتنی تک چلا گیا سب ہیڈنگ کتورہ پرابلم جنابی علی طارت صاحب یہ ہے میرا بچپن کا یار کملا کن ٹوٹ بھولے ریڑی والے نے نہایت فخر سے اعلان کیا یہ ہے میرا بچپن کا یار کملا کن ٹوٹ بھولے ریڑی والے نے نہایت فخر سے اعلان کیا میں نے کملا کن ٹوٹ کی طرف دیکھا اور واقعی اس کا ایک کان ٹوٹا ہوا تھا اور دوسرے کان میں ایک چھوٹا سا جھمکا تھا کملا آپ سے ملنا چاہتا تھا میں نے کہا باؤ جی ہمارے یار ہیں گرلی کوئی نہیں کیوں وہ ایک کملا کن ٹوٹ یہی کہا تھا نا یار بھولے تم مجھے اب کملا کم ٹوٹ نہ کہا کرو میں اب کمال خان ہوں اس نے ذرا شرمندہ ہو کر کہا اوے نہیں بھولے نے اپنے یار کے کندے پر ایک دھپ لگائی اور پھر مجھ سے مخاطع ہو گیا لو جی یہ برکت لسی والا نہیں تھا یہی بازار میں ریڑی لگا کر کچھی لسی بیشتا تھا سردیوں میں حلیم لگاتا تھا یہ اسی کا پتر ہے اب بڑا آدمی ہو گیا ہے تو کہتا ہے مجھے کملا نہ کہو ہم اسے بچپن میں ماہی کملا بھی کہتے تھے مسجد تاجہ شاہ کے اکھاڑے میں زور کیا کرتا تھا ایک دفعہ کسی نامہ نیم پہلوان نے کلاوے میں بھر کے اس کا کان توڑ دیا تو یہ کن ٹوٹ ہو گیا کیوں کم لے پر یار وہ تو پرانی باتیں ہیں باؤ جی دراصل آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے جی فرمائیے کس قسم کا مشورہ کرنا ہے کتہ مشورہ کرنا ہے مجھے ان دنوں کتہ پرابلم ہے بھائی میں نے اپنی زندگی میں چندے کتے پالے ہیں یا پھر پترس بخاری کے کتے پڑے ہیں اس کے علاوہ تو میرا کوئی تجربہ نہیں وہ ایک کملے بھولے نے اس کے کندے پر ایک اور دھپ رسید کی پہلے باؤ جی کو بتا کہ اب تک کیا کرتا رہا ہے پورا کیس بیان کرو گے تو ڈاکٹر صاحب دوائی دیں گے نا میں نے اپنی بیس سالہ تجارتی زندگی میں کیا تو بہت کچھ ہے جناب لیکن بس یوں سمجھ لیں کہ میں بس مال ادھر ادھر کرتا ہوں کس قسم کا مال جس میں چار پیسے مل جائیں دو چار سال جرمن میں رہا ہوں وہاں پاکستانیوں کو ادھر سے ادھر کرتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح فرانس پہنچ جاتے تھے اور میں انہیں بارڈر کراس کراتا تھا گھر والی بھی میری جرمن تھی بس کوئی تیس سال مجھ سے بڑی تھی اور آنکھوں سے دکھائی بھی ذرا کام دیتا تھا پر جی ادھر کی نیشنیلٹی لینے کے لیے یہ کام بھی کرنا پڑا پھر وہ کمبک مجھے چھوڑ کر کسی اور پاکستانی کے پاس چلی گئی اور مجھے جرمن پولیس نے ملک سے نکال دیا یار تو تو اپنی ہسٹری سنانے لگا ہے باؤ جی ذرا مسروع بندے ہیں بات چھوٹی کر بس جی یہاں آ کر میں نے سنگاپور اور بینک کاؤک کے پھیرے لگانے شروع کر دیئے ادھر سے کپڑا لٹا لاتا تھا اور پنڈی باڑے اور سپر مارکیٹ اور شادمان کی دکانوں میں بیج دیتا تھا سنگاپور سے کمپیوٹر اور موٹر پارٹس لاتا تھا ایک پھیرے میں ایک لاکھ پشتا تھا پچاس کسٹم والوں کے اور پچاس میرے کیا مطلب میں نے چونک کر کہا رشوت دیتے تھے نا جی یہ تو کاروبار ہے میں آپ کو ایک مزیدار بات پتاتا ہوں ایک مرتبہ بینک کاؤک سے جہاز آیا تو جنابیالی ائرپورٹ پر بندے ہی کوئی اور جن سے ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ تھے ہی نہیں ہم ذرا گھبرا گئے جہاز میں بیشتر بندے پھیرے باز تھے ہم نے کہا لو جی آج تو مال بھی گیا اور جھیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی ہم نے ان سے پوچھا کہ فلان خان صاحب اور فلان چودری صاحب جن کی ڈیوٹی ادھر ہوتی تھی وہ کہاں گئے انہوں نے کہا جہاز لیٹ ہو گیا تھا اس لئے وہ تو چھٹی لے کر چلے گئے لیکن ہم نے ان سے یہ جہاز خرید لیا ہے جہاز خرید لیا میری حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی انہوں نے کڑوڑو روپے کا جہاز خرید لیا نہیں جی نہیں کملہ کنٹوٹ ہسنے لگا آپ تو بھولے بادشاہ ہو بینکک نہیں جی نہیں کملہ کنٹوٹ ہسنے لگا آپ تو بھولے بادشاہ ہو بینککک اور سنگاپور والے جہازوں پر کیونکہ پھیرے باز آتے ہیں اور انہوں نے ائرپورٹ والوں سے مکمکہ کر رکھا ہوتا ہے اس لئے ان کا سب کو انتظار ہوتا ہے اس روز جہاز لیٹ ہو گیا تو ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم آ گیا پہلی ڈیوٹی والوں نے کہا کہ جی یہ جہاز ہمارا ہے ہم اس کا کسٹم کر کے جائیں گے تو نئی ڈیوٹی والوں نے کہا کہ یار تم گھر جاؤ یہ جہاز ہمیں بیج دو کتنے کا انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ کا میں مثال دے رہا ہوں تو انہوں نے جانے والوں کو ادائیگی کر دی اور جب جہاز آیا تو اپنا ایک لاکھ نکال کر ایک لاکھ اور بنا لیا اس طرح جہاز بیچا بولا پھر نہ رہ سکا یار تم کام کی بات کرو کہانیاں نہ سناو باؤ جی مسروف آدمی ہے سوری جی کملہ کن ٹوٹ اپنے ٹوٹے ہوئے کان کو کھجا کر بولا تو جناب یہ کام چلتا رہا پھر چین والا بورڈر کھل گیا کاش کر کے پھیرے لگے یار تو توتوں والی بات کر بھولا بہت ناراض ہو کر بولا ہان جی وہ میں بینکاک اور سنگا پور سے توتے سمگل کرتا تھا رنگین توتے پچاس توتوں کا ایک ریٹ انہیں دوائی سنگھا کر بے ہوش کر لیتے تھے اور کراچی لے آتے تھے لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ توتے سارے کے سارے سوتے رہے اٹھے ہی نہیں بڑا گھاٹا ہوا اب کتوں کی بات کر بھولے نے پھر لکمہ دیا ہان جی تو ان دنوں ہم لوگ تاشکند اور سمرکند وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں سے کتے لاتے ہیں کتے یعنی جو کتے ہوتے ہیں وہ والے کتے ہان جی کملہ کانٹوٹ جوش میں آ گیا بلکہ کتے تو نہیں کتے کے بچے یعنی کتی کے بچے جی بالکل ادھر سے ہوزری اور ٹیکسٹائل کی آئٹم لے کر جاتے ہیں ان کے پاس ابھی ڈالر وغیرہ تو ہے نہیں ان چیزوں کے بدلے وہ ہمیں کتے کے بچے دے دیتے ہیں تہرٹ صاحب تاشکند اور سمرکند دنیا کے بہترین کتے ہوتے ہیں اور بہت سستے ملتے ہیں ہم ان کے کتورے یا پلے پیک کر کے پاکستان لے آتے ہیں اور یہاں مال بناتے ہیں آپ کتوں کے بپاری ہیں ہم تو جی بپاری ہیں لیکن ان دنوں تاشکند سمرکند سے آہو جی اس میں کیا حرج ہے ہم ان لوگوں سے تو بہتر ہیں جو وہاں صرف ایاشی کے لیے جاتے ہیں جس روز پی آئیے کی فلائٹ ہوتی ہے اس روز تاشکند میں جتنی شراب کی دکانیں ہوتی ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں اور کمرے بکھ ہو جاتے ہیں دراصل کام سستہ بہت ہے اور مال بھی امدہ ہے تو آپ میرے پاس کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں میں نے تنگ آ کر کہا میں نے عرض کیا تھا نا بھائی جان نہیں جی ان غریبوں کے دانت بھی نہیں ہوتے جن کو ہم لاتے ہیں میں نے بتایا ہے نا کہ جنابیالی کتورے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیڈر سے ان کو دودھ پلاتے ہیں یہاں آ کر یا تو تھوک میں فروغ کر دیتے ہیں فی درجن کے حساب سے یا پھر اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں آپ نے آج کا انگریزی اخبار دیکھا ہے آپ نے کتے برائے فروغ کا اشتہار دیا ہوا ہے نہیں جی ان دنوں قوم کے پاس مال پانی بہت ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے خرج کریں نیوئیر نہیں ہوتا نیا سال اس بار جو پارٹیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کرے جرمن میں بھی نہیں ہوتی ایک پارٹی میں پورا سویمنگ پول گرم کیا گیا اسے ذرک برک خیموں سے ڈھاپا گیا اور درمیان میں سمندری خوراکیں کھلائی گئیں فینسی ڈریس شو ہوئے اور اب تو اور اب تو ہم لوگ کرسمنس بھی منانے لگے ہیں صرف بابا سانتا کلاس ہی نہیں ہوتا اور سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ آپ سمجھتے ہیں نا اوئی نامہ نیم بھولے نے اس کا سویٹر پکڑ کر اسے خوب جنجوڑا کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے اور جو پوچھنا ہے وہ بھول جاتا ہے خیر حلیم بیچنے والے کا پتر ہے نا بے شک پجارو رکھی ہوئی ہے سوری جی اس نے ایک بار پھر اپنے ٹوٹے ہوئے کان کو توبہ کرنے کے انداز میں چھوا تو میں کہہ رہا تھا کہ قوم کے پاس مال بہت آ گیا ہے آج کے اخبار میں ایک اشتہار ہے کہ پونے تین فٹ کا ایک گھوڑا بلکہ کئی گھوڑے برائے فروغت ہیں پونے تین فٹ کا گھوڑا میں نے حیران ہو کر پوچھا ہان جی اور تین تین فٹ کی منیئیچر گائیں اور بہنسیں جو دس لیٹر روزانہ دو دیتی ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ان کھلونہ نمہ گھوڑوں گائوں اور بھینسوں کا امی لوگوں کے بچے ان سے کھیلتے ہیں جی کھلونوں کی طرح بس اب تو بولا نا تو میں تیرا بوتھا توڑ دوں گا بولا باقاعدہ اشتیال میں آ گیا اب میں بات کرلوں باؤ جی اسے کتہ پرابلم ہے یہ تاشکن سے گھوڑے لاتا ہے کریٹوں میں پیک کر کے راستے میں آدھے مر جاتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ انہیں بے ہوش کر لے اور وہ یہاں پہنچ کر اٹھ پیٹھیں اور کہیں گوڈ مارننگ مجھے افسوس ہے کہ میں کملہ کن ٹوٹکا یہ مسئلہ حل نہ کر سکا اور اسے کوئی ایسا طریقہ نہ بتا سکا کہ کتورہ تاشکن میں بے ہوش ہو اور اسلام آباد آ کر ہوش میں آ جائے اور کہے گوڈ مارننگ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتائیے گا ویسے کہاں وہ دن تھے جب وست ایشیا سے سمرکن بخارہ تاشکن سے علم و عدب کے کافلے آتے تھے مسلم ثقافت آتی تھی شاعری آتی تھی اسی لیے کہ ہم ان کے شائق تھے اور اب کتورے آتے ہیں کیونکہ اب ہم ان کے شائق ہیں کہ قوم کے پاس مال بہت ہے زوال کی اور کتنی علامتیں سامنے آئیں گی